عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم مجھے اندازہ نہیں کہ میں کیسے اپنی خوشی کا اظہار کروں کہ کتنی ہی میری عظیم جوان مؤمنات نے مجھے یہ دلا دی ہے کہ ہم عشق فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ حش کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا ہے اور محراب عبادت فاطمت الزہرہ کا واسطہ دے دے کر جناب زہرہ نے جو رات کے وقت جو عبادتیں کی ہیں جو مناجات کی ہیں بارگاہ الہی میں اس کا واسطہ دے کر جو دعائی مؤمنات مانگ رہی ہیں الحمدللہ ایک مؤمنا نے یہ بڑی پیاری دعا کی کہ ہمیں سورہ حشر سے پروردکار عالم حق فاطمت الزہرہ ہمیں جدا نہ کرنا یعنی ہمارا ساتھ کچھ دنوں کا نہ ہو بلکہ یہ سورہ ہمیں شب اول قبر ہماری قبر کی پہلی رات تک ہمارے ساتھ جائے جیسا کہ حدیث میں ہے حرام علی روح عن تفارق الجسد حتی حتی طرح فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کہ پروردکار عالم نے روح کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ جسد کو چھوڑے جسم کو چھوڑے مگر یہ کہ ملاقات کرے دیدار کرے شہزادی کونیت سلام اللہ علیہ کا تو ہمارا دل انشاءاللہ سورہ حشر کی تلاوت اور ہماری آنکھیں دیدار فاطمت الزہرہ سے بنور ہو انشاءاللہ یہ سورہ اپنی تمام عظمت کے ساتھ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے دعوت دے رہا ہے جیسا کہ روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پیار ہے اس سورے سے کیوں نہ ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ من قرآہ سورة الحشر جو اس سورے کی تلاوت کرے گا لم يبقا جنہ ولا نار ولا عرش ولا کرسی ولا حجا ولا السماوات السبع ولا الارضون السبع ولا الہوام ولا الرياہ ولا الطیر ولا الشجر ولا دواب ریاح طیر شجر دواب شمس و قمر ملائکہ یعنی اس سورے کو پروردکار عالم نے اپنی اس عظیم توحی دی اور بہت ہی نورانی پیغامات کی وجہ سے ایسی طاقت دے رکھی ہے کہ جیسی قاری اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی اٹریکشن اس کا نور کائنات تک اس طرح سے پہنچ جاتا ہے کہ نہ جنت نہ نار نہ جہنم نہ عرش و کرسی حجاب اور سات زمین سات آسمان اور تمام درندے جانور پرندے درخت چارپا شمس و قمر سورج اور چاند اور ملائکہ سب کے سب باقی نہیں رہتے مگر یہ کہ وہ سلوات بھیجتے ہیں اس قاری کے اوپر اور اس کے لئے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ شخص جو ہے وہ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے اسی دن تو اس کی موت شہادت کی ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کا دروازہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے سورہ حشر بہت طاقت رکھتا ہے اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قراء جو اس سورے کو پڑھے شام کے وقت ٹھیک ہے اور سورہ رحمان کو بھی پڑھے تو وَقَلَ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ بِدَا رہی اس کے دروازے پر پروردگارِ عالم ایک ایسے فرشتے کو موقع کر دیتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک برہنا تلوار اور وہ اس طرح سے گارڈ بن جاتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے اور اس طرح کی بے مثال روایات ہے آج ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اس لئے میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گی تفسیرِ برہان کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ سورہ حشر ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ جو چاہتے ہیں اور ذہین بن جائے اور چیزوں کو اچھا یاد رکھے قوةِ حافظہ کو بڑھانا ہے ذہانت بڑھانی ہے تو سورہ حشر کو لکھیں پانی میں دم کریں اور اس کو آپ تناول فرمائیں انشاءاللہ آئیے زیارت کرتے ہیں سورہ حشر کی آئیت نمبر نائن کی جانب ہم جاتے ہیں آئیت نمبر نائن یا ہم نے آئیت نمبر دیکھتی ہوں میں اگر ایٹ کو نہیں کیا تو ہاں آئیت نمبر ایٹ سے آج ہم نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلْفُقْرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَيْء وہ مال ہے جو اگر بغیر کسی جنگ کے نبی کو مل رہا ہے تو وہ نبی کی ملکیت ہے اور نبی کی ملکیت ہے اگر نبی چاہ رہے ہیں اس کو خرچ کرے تو اس میں سے ایک خرچ جو آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے مہاجر فقراء کو دے دیا حالانکہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں یہ نبی کی اپنی مرضی ہے یا یہ وہ مال ہے جو جنگ کے ذریعے غنیمت کے طور پر حاصل ہوا اور نبی نے جو ہے وہ مہاجر فقراء جو فقیر جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان میں دے دیا یہ مال ان غریب مہاجروں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اموال سے ان کو نکال دیا گیا اور جو اللہ کی فضل اور ان کی خوشنودی کے طلبگار ہے یعنی یہاں آیت نمبر ایٹھ میں مہاجروں کی تعریف ہو رہی ہے آیت نمبر نائن میں جو ہم پڑھیں گے انسار کی تعریف ہو رہی ہے اور آیت نمبر ٹین میں جو ہے وہ تابعین کی تعریف ہو رہی ہے تابعین یعنی ابھی قیامت تک جو مسلمان آئیں گے ان سب کے سب کی تو بہت مزید کی یہ تین آیتیں ہیں تو مہاجرین کی فضیلت کیا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی حجرت کا مقصد بڑا خالص تھا خالص صرف اور صرف اللہ کی فضل اور اللہ کی خوشی کے لیے اور نمبر ٹیو وہ نصرت ینصرون اللہ و رسولہو جو اللہ کی خوشی کے طلبگار ہیں اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اور یہی لوگ یہی ایسی لوگ سچے ہوتے ہیں بارِ الٰہ ہمیں بھی حجرت کرنے کی توفیق انعیت فرما کہ ہم جنابِ فاطمہ تو زہرہ کی ان قدموں کا واسطہ دیں گے آپ نے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی آپ کی وہ قدم جو کہا کہا نہیں چلے ہمیں نہیں معلوم غدیر میں مباحلہ میں اور بیت الحزان کے جانب پروردگارہ ہمیں بھی گناہوں سے دوری کی توفیق دے اور ہم بھی اپنے قدم اٹھائیں جو اللہ کی رضایت کے طلبگار ہوں انشاءاللہ اور پھر آیت نمبر کس کے طرف جاتے ہیں نائن کے طرف جہاں پر تعریف ہو رہی ہے انسار کی جو مدینہ والے اہل مدینہ اور جو پہلے سے اس گھر یعنی مدینہ میں مقیم تھے اور اہل ایمان پر قائم تھے تو واللزین تبوئو یعنی مقیم ہیں اس دار میں دار یعنی مدینہ اور ایمان پر بھی یعنی اس زمین پر رہ رہے ہیں لیکن ایمان بھی بہت استقامت کے ساتھ یعنی انسار والے اہل مدینہ تو جو یحبور ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں کس سے منحاجرہ الہیم محاجروں سے محبت کرتے ہیں جو خلوص کے ساتھ رجرت کر کے اپنا گھر اپنا وطن اپنے پراپٹی اپنے بزنس کیونکہ مکہ والے بزنس والے لوگ تھے بزنس چھوڑ کر آنا کوئی آسان نہیں ہوتا اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ رسول اللہ نے اگر محاجروں کو دے دیا اور انسار کو کچھ نہ دیا تو کوئی شکایت نہیں کوئی لالچ ہی نہیں ہے بلکہ خوش ہو رہے ہیں جیسے جیسے والدین خوش ہوتے بچے کو مل جائے ایسا اتنا بڑا دل تھا انسار کا آپ یقین کیجئے یقین کیجئے کہ یہ جو اسلام پلا بڑا ہے یہ خوبصورت شجرِ طیبہ جس نے جڑ پکڑی مدینہ میں اور اس میں بہت بڑا ہاتھ بہترین محاجرین اور انسار کا تو ہم جو بھی عبادتیں کر رہے آج جو ہم سورہ حش بیٹھ کر مطالعہ کر رہے اور تمام ہمارے عبادتوں میں اتنا زبردست حصہ ہے ان محاجروں کا ان انسار کا ان بڑے بڑے دلوالوں کبار اللہ ہمیں اس زمانے کے غیبت کبرا کے بڑے دلوالوں میں سے اور اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق ارائیت فرمائے انشاءاللہ تو دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ ان میں کوئی لالچ نہیں اور تیسری صفت وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَ یعنی اور جو کچھ ات کے پاس جس کے وہ خود محتاج ہے وہ اپنے آپ پر دوسروں کو یعصر کر دیتے یعصر ایسار یعنی ترجیح دوسرے کو ترجیح دے دینا وَمَنْ يُوْقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے ہیں پس وہی لوگ کامیاب ہیں جو نفس میں جو کنجوسی بخل ہے کہ میں نے یہ نہیں دینا مجھے چاہیے جو خود پسندی ہے جو اس سے دور رہتے ہیں یعقا وہی تقوی سے ہے جو بچ جاتے ہیں نفس کے بخل سے وہ تو بہت زیادہ کامیاب ہیں مفلحون میں سے ہیں تو یہاں یہ تین بہت بڑی تعریفیں کی گئی ہے انصار کی کہ صرف وہ مہمان دوست نہیں ہیں مہمان تو کچھ دنوں کے لیے آتا ہے وہ مہاجر دوست ہیں جنہوں نے وہاں رہنا ہے زدگی بسر کرنا ہے اور فعل مزارے آیا یحبون یعنی وہ ہمیشہ محبت کرتے ہیں کچھ دن نہیں رنگ نہیں بدلتے تو انشاءاللہ ہم بھی بخل کی دنیا سے دور رہیں اور اس آیت کو آیت ایسار بھی کہتے ہیں یعنی بہت ہی اہم آیت ہے آیت نمبر نائن اور ہماری زندگی میں بھی بہت سے حصوں میں اگر ہم غور کریں تو ہم بخل سے کام لے رہے ہوتے ہیں ہم لالج اور کجوسی سے کام لے رہے ہوتے ہیں اتنی یہ صفت اہم ہے بخل سے دوری بخل سے تقوی اختیار کرنا کہ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ امام جواد علیہ السلام صبح سے شام تک ایک ہی دعا کرتے رہے مسلسل ایک دعا کرتے ہیں اللہم قنی شح نفسی اللہم قنی قنی یعنی بچا رب براتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہت حسنا وقنا عذاب اندار قنا یعنی بچا قنا یعنی ہم سب کو بچا قنی یعنی مجھے بچا اللہم قنی شح نفسی اللہم قنی شح نفسی تو لوگوں نے پوچھا آپ اتنی کسرت کے ساتھ اتنی تحقید کے ساتھ یہ دعا کیوں فرما رہے ہیں تو آپ نے کہا یہی تو اتنا زیادہ اہم ہے اور پھر سورہ حشر کی یہ آیت تلاوت کی اور دیکھیں ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ ہم بہت سے ایریاز میں کنجوسی کرتے ہیں کبھی سلام کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں کبھی کوئی ایک سکل ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو شیئر کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں بار بار سوچتے ہیں کہ ارے یہ قیدیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا شیطان وسوسے کرتے ہیں نظر لگ جائے گی سب کو نہیں بتاؤ سب کو نہیں بتاؤ سورہ فجر جو سورہ امام حسین ہے اس میں پروردگار عالم نے کیا کہا ہے تو حبون المالا حبا جمعا یعنی یہ مال سے ایسا یعنی جی بھر کے محبت کرتے ہیں جبکہ جی بھر کے محبت اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے اور اللہ سے جی بھر کے محبت نہیں کرتے اشد و حب للہ کہا گیا ہے یہ بھی ریک جبلہ ضرور یاد رکھیں کہ شدید محبت اللہ سے ہمارے پورے وجود میں اگر رچی بسی ہوگی تو پھر ہمیں نجات مل سکتی ہے افسوس کے ساتھ جو شدید محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ ہم مال کے ساتھ کرتے ہیں کیوں کیونکہ سورہ عادیات میں اللہ نے کہہ دیا وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ وہ مال کی محبت میں بہت شدت اور بہت سختی کے ساتھ مال سے محبت کرتے ہیں اور یہ بات ایسی نہیں ہے یہ انسان کے سائیکولوجی ہے جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام حکمت نمبر 307 میں فرماتے ہیں یَنَامُ الرَّجُلَ الَثَقَل مرد جو ہے اولاد کے مرنے پر اس کو نیند آ جاتی ہے مگر مال کے چھن جانے پر اس کی نیند اڑ جاتی ہے یعنی مال اور دولت اگر چھن جائے تو نیند جو ہے وہ اڑا دیتی ہے انسان کی لیکن اگر اولاد چلی جائے تو انسان کو دکھ تو بہت ہوتا ہے لیکن وہ سو سکتا ہے یعنی مال اتنا تو اس مال کو جو شیئر کرتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ ثواب ہے اس لئے قرآنِ مجید سورہِ بقرہ کہتا ہے کہ عام ثواب کا حسنہ جتنا بھی ہو لیکن مال کا ایک اگر آپ حصہ دیں گے ایک چیز دیں گے تو ٹین ٹائمز آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا وہ دانہ جو سیون ہنڈرڈ میں بدل جاتا ہے اس کی مثال دے دی کہ اتنا زیادہ اس کا عجر اور ثواب ہے اور حدیث کہتی ہے بخل یعنی کنجوسی اور ایمان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے ایمان کا دشمن بخل ہے بخل انسان کے اندر تنگ نظری لے کر آتا ہے اور حدیث کہہ رہی ہے مثلاً یہ حدیث میں مثال دی گئی اگر آپ کے پاس کمرہ خالی ہے آپ کے گھر میں کمرہ خالی ہے ایک پوشن خالی ہے اور مسلمانوں کو ضرورت ہے اور آپ اس کو نہیں دیتے ہو تو پروردکار جو لا مکان ہے وہ قیامت کے دن یہ آواز بلند کرے گا کہ میری جنت میں اس کے لیے کوئی مکان نہیں کیونکہ اس نے دنیا میں بخل سے کام لیا اللہ ہمیں بچائے شح نفس سے جس طرح امام جواد علیہ السلام میرا دل کہتا ہے اب اپنی ماں جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کو یاد فرماتے ہوئے یہ دعا کرتے ہوں گے کیونکہ یہ آیت نمبر نائن جناب زہرہ سلام اللہ علیہ امام علی علیہ السلام کی شان میں بھی نازل ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوکھا شخص جو ہے وہ ہر در سے مایوس ہو کر جب در علی و فاطمہ تو زہرہ پر بھیجا جاتا ہے تو کیا دیکھا ایک ماں ایک ماں جو ام الاعیمہ ہے جس کے پاس صرف اپنے بچے زینب و ام کھلسوم و حسن و حسین کے لیے ایک بچے کے برابر کا کھانا ہے اس کے علاوہ کھانا نہیں ہے تو وہ ماں فرماتی ہے یہ ماں کی ڈیسیجن ہے یہ ماں کا دل ہے یہ جو ہم سورہ دہر میں واقعہ پڑھتے ہیں کہ مساکین اور فقراء اور یتاما جس گھر کے جانے بہت امید سے دیکھتے تھے وہ صرف سورہ دہر والا واقعہ نہیں ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوا دستانی مبارک حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کی پکیوی روٹیا بہت سے فقیروں نے کھائی ہے پروردکارہ ہمیں بھی وہ رزق دے دے وہ رزق ہماری ماں کی ہاتھ کی پکیوی تعام پکا ہوا تعام جو ہے وہ اس زمانے میں سورہ دہر ہے سورہ حشر ہے سورہ کھوسر ہے اور سورہ قدر ہے بہت سے سورہ ہے ما شاء اللہ آپ کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں یہ رزق ہے جو جناب فاطمہ تو زہرہ کے ذریعہ میں مل رہا ہے اور اللہ نے اس انداز سے جب دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو بھوکھا سلا رہی ہے ہماری جان قربان اور امام حسن حسین زینبین علیہ السلام کی اس خالی شکم پر تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ مشہور آپ نے واقعہ سنا ہوئے کہ چراغ بجا دیا مہمان نے مزے سے کھایا اور امام علی نے ایسے پریٹینڈ کیا جیسے وہ کھا رہے ہیں جبکہ ان کی پلیٹ خالی تھی اور جب مہمان چلا گیا چراغ روشن کیا تو کیا دیکھا اس غذا میں اتنی برکت کہ وہ غذا اسی طرح باقی ہے اور صبح صبح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بشارت لے کر حاضر ہوتے کہ جبرایل امین یہ آیت یہ آیت جو مشہور ہے کہ جو لوگ کیا کر دیتے ہیں دوسروں کو یعصرون علی انفسہم اپنے بچے کو بھوکا رکھنا زیادہ مشکل ہے اور مہمان کو کھلا دیتے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم کیا مفلحون کا تاج لے کر آ رہا ہے پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں شہزادی کونین کی محبت میں اسیر بنا دے ہم اسیر اور فقیر اہلی بیت بن جائیں انشاءاللہ آیت نمبر ٹین کی طرف جاتے ہیں جس میں یوں پروردگار عالم تابعین کے بارے میں ارز کر رہا ہے کہ اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں یعنی ہم لوگ جو قیامت تک آ رہے ہیں مہاجر انسار کے بعد جتے بھی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں بخش دے دیکھیں پہلے اپنی بخشش کے لئے اپنے عیوب اپنی خطاؤں کو پہلے دیکھنا ہے یا that is beautiful we have to first check ourselves ربنا ربنا غفر لنا دن ولے اخواننا اللذین سبقونا بالایمان جو ایمان میں ہم سے پہلے ایمان لات چکے سبقت ولا تجعل فی قلوبنا غلن بارے الہ ہمارے دل میں کسی کے لئے کوئی عداوت کوئی کینا نہ رکھ ہمارے رب تو یقیناً بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے یہ کتنی اہم صفت ہے کہ ہمارا دل بلکل ہی پاک ہو ٹھیک ہے دل کو بلکل ہی ہم صاف سترہ رکھیں اور جس طرح روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَ اِذَا اَصْلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدْ كُلَّ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدْ كُلَّ کہ بدن میں ایک ایسا ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے تھا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ ہے دل اس دل کو ہم پاک صاف رکھیں یہ دل بہت زیادہ اہم ہے کہ اس دل میں اگر کینا ہوا تو یہ کینا زبان سے نظر آئے گا یعنی زبان فاسد ہو جائے گی ناپاک ہو جائے گی کان جو غیبتوں کو سننے لگے گا آنکھیں بری چیزوں کو دیکھنے لگے گی انسان کا نینگٹیو ہو جائے گا ای لف دس حدیث اف رسول اللہ بیوٹیفل حدیث کہ دل تین طرح کے ہوتے مشغولن بالدنیا مشغولن بالعقبہ مشغولن بالمولا تین طرح کے دل ہوتے کچھ جو دنیا کے ساتھ انگیج رہتے ہیں اور ایسے دل میں جو ہے وہ تلاتوں میں رہتا ہے سکون نہیں رہتا وہ بڑا مسترب سا رہتا ہے لیکن کچھ دل ایسے جو آخرت اور اخروی نعمتوں کے بارے میں سوچ رہتے ہیں ان کے لئے درجات اولا ہے بلند درجات ہے لیکن کیا کہنا اس دل کا جو مولا جو حق جو رب کے ساتھ مشغول اور بزی رہتا ہو تو اس کے لئے دنیا بھی ہے اقبا بھی ہے مولا بھی ہے اور سب کچھ اس کے لئے اور وہ دل کتنا کتنا حسین دل ہے تو آئیے انشاءاللہ اپنے دلوں کو ہم اتنا پاک بنائیں صاف بنائیں کنوں سے دور اور سخی بنائیں وسعت صدر کے ساتھ سب کی مدد کریں سب کے لئے محبت کیونکہ ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ یونیٹی اتحاد کا راز اسی میں ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے سے محبت کریں عیسار قربانی لالج سے دوری اور آپ دیکھیں جناب فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ نے میں جو چیزیں وقف کی ڈونیٹ کی مجھے سید بن تاووز جو ایک عالم ہے اپنے بیٹے سے باتیں کر رہے اپنے بیٹے کو نصیح جیسا لقمان حکیم کی نصیحت مشہور ہے اسی طرح علماء میں سید بن تاووز کا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نا جب تم بالغ ہوں گے فورٹین ففٹین یئرز کے ہوں گے شاید میں زندہ نہ رہوں تو یہ یہ کرنا ایک پین دیتے ہیں یہ واقعہ بڑا پیار ہے جنہیں نہیں پتا وہ میں سے پوچھ لیں میں پھر بتاؤں گی کیونکہ ابھی تفسیر کی وجہ سے ٹائم بہت کم ہے اور میں نے دیکھا جو استقبال ہو رہا ہے سورہ حشر کا بحق فاطمت السحرہ سلام اللہ علیہہ that is so amazing amazing تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے پتا ہے جناب فاطمت السحرہ سلام اللہ علیہہ نے کیا کیا چیزیں وقف کی حیطان سبعہ سات جو باغ تھے آپ نے آپ نے وقف کر دیا یعنی اتنا بڑا دل ہے جناب سیدہ کا ہم فدق کی بحث کل کر کے نکلے ہیں ہم نے الحمدللہ کوشش کیا آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا دل جو دے رہی ہے کیونکہ جناب سیدہ کو فی سے جو حاصل ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی private property تھی اس سے بہت کچھ ملا ہے ایک فدق کو آپ نے وقف نہیں کیا یہ وہ ایک مقصد کے خاطر آپ نے رکھا اور بے شک پیسے آمدلنی آپ دے دیتی تھی باقی ان سب کو وقف کر دیا ان کے نام ہے العواف الصافیہ الدلال برقہ میسب مشربت امی ابراہیم انحسنی یہ سات انہیں کہتے ہیں ہم کہ وہ حیطان سبعہ ہے سات باغ ہے جو جناب سہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ خدا میں دے دیا اب آیت نمبر الیون کی طرف آتے ہیں الیون سے سیونٹین تک منافقوں کی داستان ہے کیونکہ ابھی بھی ہم اس دور میں بھی اور جناب سہرہ کو بھی سب سے زیادہ جنہوں نے دکھ دیا وہ کافر اور منافق ہیں کیونکہ یہ کا یہود میں وہی لوگ جو کفر اختیار کر چکے ہیں اہل کتاب حقیقی نہیں رہے اور آج کل بھی یہی ہے کہ پریکٹیکلی لوگ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ اور یا جو ہے وہ منافق ہیں تو منافقوں کی داستان یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ پیشن گوئی والی آیتیں ہیں کیونکہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دن کا نوٹس دیا یہودیوں کو کہ ہم جو ہے وہ محاصرہ کرنے والے تم اس گھر کو چھوڑ کر قلوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ آپ کے پاس ٹین ڈیز کا ٹائم ہے تو اس وقت منافقوں کی طرف سے پیغام آیا کہ نہیں 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 چھوڑ کے نہیں جانا ہم ہے تمہارے ساتھ ہم ٹو تھاوزن سے زیادہ آئیں ہم آئیں گے لڑیں گے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے یہ ساری باتیں اور یہ اصل میں ترتیب کے لحاظ سے پہلے لیکن یہاں آگئے ہیں دیکھیں آیت یوں ہے کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا علم ترہ جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں it's a beautiful point کہ منافق کا بھائی یہودی ہے وہ بھی کافر اور یہ سچی اخوت نہیں ہے انما المؤمنون اخوا یا جو اخوت ہے وہ مومنین کے درمیان ہے انما آیا ہے exclusively یا مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ جو ہے یہ ایک تحقیر کے لیے ہے اور یہ ظاہری اخوت ہے اور یہ کتا عجیب لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکل جائیں گے اگر تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی بات لوگوں کی باتیں ہم نہیں مانیں گے یعنی کسی کا کچھ نہیں سنیں گے اگر تمہارے خلاف جنگ کی تو ہم ضرور اور ضرور تمہاری مدد کریں گے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ قطعاً جھوٹے ہیں یقیناً جھوٹ بورے ہیں یہ جو بڑی تاقید کے ساتھ ایسے بڑے بڑے جملے بولتے ہیں یہ لوگ اکثر بہت ہی بڑے جھوٹے ہوتے ہیں اللہ نے پہلے سے گواہی اور پیشن گوئی اور پریڈکشن کر لی کہ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اگر یہ ان کی مدد کے لیے جنگ میں ظاہراً آ بھی گئے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گے لائن اخرجو لا یخ رجونا معہو وَلَئِن قُتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ ادبار یعنی پیٹھ کر لینا ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ وارننگ دے دی اللہ نے کہ یہ کبھی اپنے جو ان کی نفسیات حصے دور نہیں ہو سکتے اور پھر کہا لَأَنتُمْ أَشْدُّ رَحْبَتًا فِي صُدُورِهِ مِنَ اللَّهِ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری حیبت بیٹھی ہوئی ہے یہ منافق مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں اللہ سے نہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ وہ محبت جو چیزوں سے ہوتی ہے اصل میں اللہ سے ہونی چاہئے اللہ کرے ہماری اٹیچمنٹ رب کے ساتھ نہ اچھیا اور افراد کے ساتھ ہمارا خوف اور حیبت اللہ کی نافرمانی کرنے کے بارے میں ہو نہ لوگوں کے بارے میں تو کہتے ہیں اگر یہ منافق تمہارے خلاف عملا محاذ آرائی کے لیے سامنے نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں کوئی خوف خدا ہے نئی نئی وہ تم سے ڈر رہے ہیں ذالک بے انہم قوم اللہ یفقہون یہ حیبت ان کے دل میں اس لیے کہ یہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں یفقہون وہ فقہ فقہ اصل میں سمجھنے کو کہتے ہیں صرف احکامات کو نہیں کہا جاتا تو فقیح بنو یعنی بہت سمجھدار بنو دیپ جاؤ اور پھر منافقوں کے بارے میں بتایا لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرم محسنت اومی ورائے جدور یہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں اور دیواروں کی آرڑ میں سے جدور جدار یعنی دیوار دیوار کے پیچھے یا محسنہ یعنی قلوں کے پیچھے سے سامنے روبرو آ کر نئی نئی یہ منافق اس میں اتنی کہتے ہیں نا اتنی جرت ہی نہیں ہے وہ سامنے آکے نہیں لڑیں گے پیچھے چھپ چھپ کے لڑنے والوں میں سوں گے باسوہم بینہم شدید ان کی آپس کے لڑائی بھی شدید ہے وہ آپس میں بے چین ہے دل میں جب چین نہ ہو دلو اقل میں بھی لڑائی ہے اور آپس میں بھی لڑائی ہے تحسبہم جميعا و قلوبہم شتا لگتے بالکل متحد ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں جدا ہے بارِ الٰہا ہمارے دلوں کو ایک متحد بنا دے ہم صرف جسمانی لحاظ سے یونٹی کے ساتھ نہ رہے بلکہ ہمیں منافقوں سے دور اور ہمارے دلوں کو آپس میں متحد کر دے ذالکہ بے انہم قوم لا یعقلون کیونکہ وہ اقل سے کام نہیں لیتے اس لیے اتنے جو ہے ڈر پوک ہیں ان لوگوں کی طرح جنہوں نے ان سے کچھ ہی مدت پہلے اپنے عمل کا وبال چک لیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ان یہودیوں کا انجام مشرقین مکہ جیسا ہوگا یا بنی قینقاء کی یہودیوں جیسا ہوگا کہتے ہیں تقریباً صرف دو سال پہلے کی بات ہے کہ یہی منافقوں نے وعدہ دیا تھا قریضہ کی یہودیوں کو کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور انہوں نے مدد نہیں کیا ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں یہ سپر پاور طاقتیں وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں اتنے اچھے اچھے خواب و خیالی روزی ورلڈ میں آپ کو لکھے جاتے ہیں لیکن پریکٹیکل ہی انہیں کچھ نہیں کرنا ہوتا اور آیت نمبر سکسٹین is very interesting کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو شیطان سے ملایا ہے اتنی شیطانی صفات ان میں رچی بسی ہوئے کہا ہے کہ ایسی شباہت ہے ان لوگوں میں بہت زیادہ شباہت ہے کہ شیطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کافر ہو جا پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کیا کہنے لگا شیطان کہنے لگا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں you know who you are میں نے تو تمہیں نہیں کہا کافر ہونے کو میں تو عالمین کے رب اللہ سے ڈرتا ہوں یہ لوگ مکر جاتا ہے یہاں پر منافق بلکل ایسے ہی کر رہے ہیں جو کہتے پھر خود ہی پیچھ ہیٹ جاتے ہیں کیونکہ دو چہرے ان کے قرآن میں شیطان اور منافق دونوں کو عدو کا ہے دونوں کو دشمن کا ہے قرآن نے کہا کہ منافق برائی کی طرف دعوت دیتا ہے جس طرح شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے قرآن نے کہا لا تتبعو خطوات الشیطان شیطان کی جو سٹیپس ہیں قدم ہیں اس کے پیچھے اس کے پیروینہ کرو اور منافقوں کے بارے میں بھی کہا کہ فحضروکم ان سے درو ان سے دور رو پھر قرآن کہتا ہے ان دونوں کی دو چہرے شروع میں تشویق کرتے ہیں ترغیب دلاتے ہیں انکریج کرتے ہیں پھر پھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں دونوں صرف نعرے لگاتے ہیں باتوں کی حد تک افسوس کے ساتھ ہم میں سے کچھ بھی بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ ہم وہ ہم بے وفا نہیں ہیں کوفے والوں کی طرح ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اور ایک نین بھی قربان کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے اور جس طرح شیطان خوبصورت دعوت دیتا ہے نا ہمارے اب البشر حضرت آدم سے کیا کہا تھا آپ کو ایک ایسا کھانا چاہیے جس سے آپ ہمیشہ ہمیشہ رہو جنت میں خلد خالدین اور اتنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کر کر وہ اٹریکٹ کیا تھا تو بالکل اسی انداز سے جو ہے وہ یہ منافق بھی یہی عمل اجام دے رہے ہوتے ہیں جس طرح برادرانی یوسف نے بھی حضرت یوسف کے بارے میں کیا کہا تھا انہا لہو لحافظون بابا جان یوسف ہمیں دے ہم اتنے اتنے سارے بھائی اتنا خیال رکھیں گے یہ کریں گے مٹھی مٹھی باتیں اور بات میں جا کر اپنا حسد اور وہ نفرت اور اپنا جو نفاق والا چہرہ تھا وہ بات میں دکھایا فکانا آقبتہما انہما فی الناری خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں وہ دونوں جہنمی ہو گئے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے یعنی جس طرح شیطان اور شیطان کے کہنے میں آ کر کفر اختیار کرنے والے دونوں کا انجام جہنم کا عبدی عذاب ہے اسی طرح بری نظیر کہ یہود اور منافقین کا انجام بھی ساتھ ساتھ ہوگا اب آیت نمبر ایٹین سے بہت ہی خوبصورت مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ عبرت لو عبرت لو یہ دیکھو اے ایمان والو اللہ اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کی عدالت سے ڈرو اور ہر وہ شخص اور ہر شخص کو یہ اچھی طرح دیکھ لینا چاہئے والتنظر یعنی نظر کرے توجہ رکھے نظر 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 کیا نظر کہ اس نے کل روز قیامت کیلئے کیا بھیجائے اور اللہ سے ڈرو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے خوبہ خبر ہے یہاں ہر نفس ہر شخص سے کہا جا رہا ہے کہ غد کی فکر کرو یعنی زمانے میں ٹھہراو نہیں ہے زمانہ تو چل رہا ہے جو زمانہ چل رہا ہے چلتے 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 آپ نے وہی پر پہنچنا ہے جہاں سب پہنچ رہے ہیں عالم برزخ کی طرف جانا ہے میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں اکثر سوچتی ہوں کہ میں عالم برزخ میں ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں دنیا میں کیا کر رہی ہوں میرے بچے کیا کر رہے ہیں کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے بچے کمار ہیں بچے پتہ نہیں کیا دیکھ رہے کیا ملے گا مجھے کچھ نہیں ملے گا لیکن اگر میرا بچہ کوئی کار خیر اچھا کر رہا ہو ایک اچھی نیت کے ساتھ اور سخی ہو میرا بچہ تو ہمیں کیا کچھ مل جائے گا اس لیے خود بھی سخی بنے دل اپنا بڑا رکھے اور بچوں کا دل بھی بڑا بنائے انشاء اللہ انشاء اللہ اور I love the word غد غد عربی زبان میں کہتے ہیں for tomorrow غد means tomorrow اليوم means آج amps means yesterday غد means tomorrow قل قیامت یعنی قل اور اگر آپ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 112 کو دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کو دیکھیں بہت سی جگہوں پر جب پوچھا جائے گا کتنے دن رہے دنیا میں تو وہ جواب دیں گے یومن او بعض یوم کم لبستم فی الارض زمین پر کتنا رہیں کم یعنی کتنا لبستم یعنی تم تھے کم لبستم فی الارض یومن او بعض یوم دن یا آدھا دن یعنی آپ ہنڈرڈ یئرز بھی رہے ہوں تو وہ آپ کو ایک دن بھی نہیں جسا ہم کبھی کہتے ہیں نا ایک منٹ لگا تھا نہیں نہیں بلکہ اس سے بھی کم لگا تھا ذرا سا مندہ غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا 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 even half a day not a day you know اتنا کم تو کتنا انسان کو ایک سکون بھی ملتا ہے کہ ایک دن کے لیے ہم اتنا پریشان ہو رہے ہیں یہ دنیا ایک دن کی طرح ہے کیوں باقی ان دنوں کی فکر نہیں کرے جن دنوں نے آنا ہے اور ختم ہی نہیں ہونا بہت انسان دورعدیش یہ سرحش ہمیں بنا دیتا ہے نا کہ ہم ہم اپنے وارسین کی امید پر زندگی نہ گزاریں کہ کوئی ہماری نماز قضا کر دے گا تو کوئی ہماری نیابت میں حج کر دے گا تو کوئی ہمارا حقوق اور رد مظالم کہ شاید ہم نے کسی کا کچھ نا جانتے ہوئے بھی کچھ ہم سے غلطی ہو گئی کسی سے کچھ لیا تھا واپس نہیں دیا کسی کے دل میں کوئی بات ہو اس نے ہم تک نہ بتائی ہو تو رد مظالم دیتے ہیں رد مظالم پیسے دیے جاتے ہیں تو وہ دے دیں انشاءاللہ تو یہ مسلسل یہ احساس کہ اپنے فیوچر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہر آقل کا شیوہ ہے کہ وہ فکر فردہ کرے فردہ یعنی کل فکر فردہ شیوہ ہے آقلوں کا سیرت ہے آقلوں کی اور انشاءاللہ ہم اس میں پیچھے نہ رہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے لیکن آپ جب بیت اللہ بنا رہے تھے پھر بھی آپ نے اللہ کے گھر بنانے کے بعد بھی کہا پروردگارہ میرے اس عمل کو قبول کر دے ہمیں کتنی دعا کرنی چاہیے کہ بارے اللہ نہ جانے میرا کونسا عمل قبول ہو رہا ہے کونسا قبول نہیں ہو رہا ہے قبولیت یہ تقویٰ کہ عمل جو ہے وہ خالص ہو اس لیے یہ وہ آیت ہے جس میں دو دفعہ کہا ہے وَتَّقُ اللَّهُ وَتَّقُ اللَّهُ ایک مرتبہ تقویٰ یعنی عمل کرو دوسرا مرتبہ تقویٰ یعنی عمل کی قولیٹی کو اس کے خلوص اور سنسیارٹی کو بڑھاؤ وَلَا تَقُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فاسق یعنی جو حق سے خارج ہو جائے فاسق یعنی جو حق سے ہٹ کے گناہ کی طرف آ جاتا ہے کیونکہ جو اللہ کو بھول جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اللہ کو وہی بھولے گا جو غافل ہوگا غافل وہی ہوگا جو گناہ کرے گا تو گناہ در حقیقت بہت بڑی اپنے ساتھ توہین ہے تو ہماری زندگی کی ویلیو یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کے ذکر میں گزاریں چکے نا مثلا اگر آپ ایک بہت ہی ینگ سکسٹین یئرز کے ایک لڑکی کو دیکھیں جو بہت خوبصورت ہے بہت پیاری ہے اور وہ ایک سو سالہ انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اس کو اس نے چل لیا تو ہم کہے کہ ہائے اس کی جوانی تو ضائع ہو گئی ایک نوے سالہ بوڑے کے ساتھ اللہ یہ کیسی جوانی تو اس کی چلی گئی اس نے اپنے زندگی کے لمحات سے خوب استفادہ نہیں کیا ہم بھی جب اپنی زندگی کو بے مقصد کاموں کے لیے گزار رہے ہوتے کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے سمن و کل جنہ تمہاری ویلیو جنت اللہ ہے اللہ تم فلمیں دیکھ کر وقت گزارتے ہو ارے ایسے بن جاؤں کہ لوگ تمہارے بارے میں موویز بنائیں تم بے مقصد نوولز پڑھ کر ٹائم گزار رہے ہو ایسی تاریخ ساس شخصیت تم بن سکتے ہو کہ تمہارے بارے میں لوگ نوولز لکھیں کیوں نہیں کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے نہ کہ نہیں ہوتا یہی تو سب سے بڑا دشمن ہے تو بعض لوگ اللہ کے لطف کو بھول جاتے ناومید ہو جاتے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے لَا تَقُونُوا كَلَّذِينَ نَسُّلَّ ان میں سے نہ بنو جو نسیانِ الٰہ اللہ کو بھول رہے ہیں یعنی اللہ اللہ کے ان نعمتوں کو ہم بھول رہے ہوتے اس لیے شکایتیں کر رہے ہوتے اس لیے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں خوش نہیں رہتے سٹیسفائی نہیں ہے اور ایک اور بہت مزید کی بات وہ یہ ہے من عرف نفسا فقط عرفا ربا تو آپ نے سنا ہے نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا اس کو الٹ کریں کہ جس نے اپنے آپ کو جس نے اللہ کو پہچانا اس نے اپنے آپ کو پہچانا تو جس نے اللہ کو بھول دیا اس نے اپنے آپ کو بھول دیا صحیح یہ اور یہاں نہیں کہا جو پہچانے گا تو وہ اپنے آپ کو پہچان لے گا نہیں کہا پہچان لیا یہاں پر بھی کہتے ہیں بھول چکا یقینی یقینی سے بات ہے اور یہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کرے گا جو میری مدد کرے گا میں اس کے مدد کرے گا جو مجھے یاد رکھے گا میں اس کو یاد رکھوں گا اور جو مجھے بھول جائے گا وہ اپنے آپ کو ہی بھول جائے گا تو خدا فراموشی کا لازمہ خود فراموشی ہے اور خود فراموشی جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا فسق ہے اللہ کرے ہم فاسقین میں سے نہ بنے بلکہ ہمارا نام پر وردگار عالم فائزین میں سے بنائے کیوں کیونکہ اگلی آیت فائزین کے بارے میں ذکر کر رہی ہے فاسقین نہیں فائزین فائز فوز فستو برب القعبہ یعنی کامیاب کیونکہ قرآن میں اٹھارہ مرتبہ مختلف درجات فوز کامیابی کے ذکر ہوئے ہیں اور طبی مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ان تمام ایٹین لیولز کو کراس کر کے فرمایا فستو برب القعبہ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اہل جہنم اہل جنت مساوی برابر کہاں ہو سکتے اصحاب الجنتهم الفائزون اللہ کو فراموش کرنے والے جہنمی اور جنتی کہاں ایک جیسے ہوں گے وہ شکستی آفتہ ہے یہ کامیاب ہے ہاں دنیا والے اپنے مادی پیمانے کے مطابق ظاہرن مؤمن اور فاسق کو ایک جیسا سمجھتے اور کبھی کبھی افسوس کے ساتھ جو ہے وہ فاسقوں کو بہت بہت عزت ملتی ہے یہاں پر گناہگاروں کو جو کہ وہ اپنی بڑی گلیمر لائف میں ہوتے ہیں زرق و برق سے متاثر ہوتے ہیں اور مؤمن روحانیت سے بھرا ہوتا ہے اس کو شاید حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ نہیں ایسا نہیں ہے اپنی سوچ کو بدلو اس زلت اور اس عزت کے بارے میں سوچو جو حقیقی عزت اور حقیقی زلت ہے اب آتے ہیں آیت نمبر 21 جو کہ بہت ہی اہم آیت ہے اور بہت پیارا ہم سب کو پیغام دے رہی ہے جس میں کہا گیا لو انزلنا ہاذا القرآن علی جبل لرأیتہو خاشع متصدع من خشیت اللہ و تلکا الامثال نظرب لناس لعلہم یتفکرون اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے نا تو وہ پہاڑ اگر اس میں تھوڑا سا بھی جتنا جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں تو اتنا سمجھ سکتا وہ تو وہ اللہ آہ تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا ضرور دیکھتے اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لئے اس لئے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ فکر کرے ہیں آیت اللہ حق شناس کہتے ہیں ایک مغرب کے وقت میں سوچ رہا تھا کہ پہاڑ اگر اتنا سمجھ سکتا جتنا میں سمجھ رہا ہوں تو اس پر کتنا اثر ہو جاتا پھر وہ اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہے رہے اے دل اے دل تو تو کب تک بیمار رہے گا جاگ جاگ اٹھ اٹھ یہ کیا بات ہوئی تیرے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں آرہی تو کچھ بھی حاصل نہیں کر رہا وہ اپنے دل سے بات کرتے ہیں اور اپنے دل کو بیدار کر رہے ہیں کہ اے دل تو اٹھ جا تو اٹھ جا تو بیدار ہو جا اور یہ دل خاشع ہو جائے انشاءاللہ اور جس طرح قرآن میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر سیونٹی فور کی آپ تلاوت کیجئے گا واقعا انسان حیران ہوتا ہے کیونکہ قرآن نے انسان کے دل کو پتھر سے مقائسہ کیا ہے یہ بہت بہت خطرناک بات ہے کہ انسان اتنی بری طرح گر سکتا ہے کہ پتھر ہجارہ سے بھی بتر ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے وقود ہن ناسو الہجارہ جہنم کی آگ جس جو اندھن ہوگا جسے آپ ماتشس جلاتے ہیں تو ماتشس کے جو شروع میں جس سے وہ جلتا ہے وہ وقود کہلاتے ہیں وقود جو ہے یا لوگ ہیں یا پتھر ہیں کیونکہ پتھر تو بہت کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں اس آیت میں کہا گیا ہے یہ آیت بہت مشہور ہے کچھ لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کیوں کیونکہ کچھ پتھروں سے تو نہرے جاری ہو جاتی ہیں نرم ترین چیز وہ اس میں اتنی وساط ہوتی ہے کچھ جو ہے وہ اس طرح سے خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں کبھی پتھروں کو گرتے ہوئے دیکھ کر آپ خشیت الہی کو یاد کریں تو انسانی قلب جب شقاوت کی منزل میں آتا ہے تو افسوس کے ساتھ حجارہ سے بھی زیادہ بتر ہو جاتا ہے سورہ حشر کی آخری تین آیات بہت اہم آیات بہت اہم منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ آخری تین آیات ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ ہم ان تین آیات کو انشاءاللہ سورہ کوسر کی تین آیات کے صدقے میں حفظ کریں یاد کریں انشاءاللہ اور قبر کی پہلی رات کا نور کا دسترخان بنائے زخیرہ بنائے انشاءاللہ یہ آخری تین آیات اس میں آزم والی آیات ہیں یہ آخری تین آیات توحید کا ستون ہے یہ آخری تین آیات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ من قرآ آخر آخر الحش غفر لہو ما تقدم من دنبی وما تآخر یعنی جو ان تین آیتوں کو پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں لیکن وہ آگے بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے اللہ اس کو ایسی پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ وہ پھر گناہوں کی وادی میں سفر نہیں کرنا چاہتا انہو شفاء من کل دا ہر درد کا شفاء اس توحید دسترخان میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری تین آیات کی تلاوت کے وقت اپنا ہاتھ سر پر رکھو اور تلاوت کرو کیونکہ یہ جبرائیل امین کا حکم ہے اور یہ خدا کی جانب سے یہ حکم آیا ہے کہ یہ عمل کرنا یہ عمل جو آپ کروگے سر پر ہاتھ رکھ کے تلاوت کروگے یہ موت کے علاوہ ہر بلا سے آپ کو نجات دے گا یہ بحار الانوار کی جل نمبر ایٹی نائن میں ہے امام باقر علیہ السلام نے جناب جابر سے فرمایا کہ جب تمہیں بدن میں ورم سویلنگ کا احساس ہو سپیشلی پاؤں میں تو سورہ حشق کے آخری آیات کو تین مرتبہ پڑھ لو تو ازن الہی سے شفاء مل جائے گی یہ وسائل الشیعہ والیوم نمبر ٹو پیج نمبر فور ٹو فور میں ہے اور امام علی علیہ السلام فرماتے جب سر میں درد ہو تو اس کے درمان کے لیے آخری آیات کو پڑھو یہ بھی ایٹی نائن آف بحار الانوار میں ہے اور ایک اور روایت ہے کہ آخری آیات کو جب آپ پڑھتے ہو تو سیونٹی تھاؤزن انجلز شیاطین جن و ان سے حفاظت کے لیے آپ کے لیے الپروردگار عالم ان کو جو ہے وہ مخصوص کر دیتا ہے کیا زبردست یہ آیات ہیں انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کا ایسا حصہ بنے جو ہم سے جدا نہ ہو انشاءاللہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غیب و شہود کا جاننے والا ہے وہی رحمان و رحیم ہے ہوا قرآن میں فور سیون سیون ٹائمز آیا ہے یہ وہ ذکر ہے جو حضرت خیزر نے تعلیم دی امام علی علی علیہ السلام کو جنگ خیبر کے دوران اور بہت سے عرفات چالیس دن کا عمل کرتے ہیں فورٹی ڈیز کا عمل ہوتا ہے سورہ حشر کی ان آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا ہو یا من لا ہو اللہ ہو کا عالم الغیب والشہادہ دیکھیں یہاں کیا بتایا کہ وہ عالم ہے غیب اور شہادت کا غیب اور شہادت یعنی غیب و شہود اللہ کے لئے تو سب کچھ شہود ہی شہود ہے ہمارے لئے بتایا گیا کہ وہ ہر چیز کا عالم ہے وہ رحمان و رحیم وہ رحمان و رحیم ہے یعنی علم کو علم کو رحمت اور رحیمیت کے ساتھ اس طرح سے منگل کر دیا گیا جس طرح سورہ رحمان میں ہے نا اسواللہ رحمان و رحمان الرحمان علم القرآن یہاں بھی علم اور رحمت وسیع الہی کو اس طرح سے ساتھ بتایا کہ جس طرح ہم جانتے نا کہ ہم کہتے یا من اظہر الجمیل وسطر القبی اللہ جانتا ہے علم ہے لیکن اتنا مہربان ہے کہ وہ چھپا دیتا ہے حدیث میں حتی ہمارے آزائے بدن سے بھی چھپاتا ہے نبیوں کو بھی نہیں بتاتا فرشتوں کو بھی نہیں بتاتا کہتے اے ہاتھ تو بھی بے خبر رہے کہ میرے بندے نے اس ہاتھ سے کوئی خطا کیے تاکہ ہمیں قل قیامت کے دن ہاتھ سے بھی شرم نہ آئے یعنی اتنا مہربان ہے یہ اتنا حسین توحیدی دسترخان ہے مجھے نہیں پتا کیسے ہم اپنی محبت کو شدید کریں اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں میں جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کو بہت یاد کرتی ہوں جب ان تین آیات کو پڑھتی ہوں کیونکہ نماز مغرب جناب زہرہ کی وجہ سے تین رکعتی بنی ہے تو ہم مغرب والے ہم غروب کے بعد اور فاطمی بن جاتے ہیں اور آیت اللہ شاہ آبادی نے بہت تعقید کے ساتھ کہا اور وہ اپنی زندگی کے آخری عمر میں حتی امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بھی جو خط لکھا اپنے بیٹے کے لیے وسیعت کی دیکھیں ایک بندہ اسی سال نوے سال جی رہا ہے اور انڈ میں کہتا ہے میری وسیعت یہ ہے کہ اپنی زندگی کے بہترین ایام کو بہترین پرائم ٹائم کو سورہ حش کی آخری آیات کے لیے وقف کر لو تمہیں وہ خزانے ملیں گے جو کہیں اور سے نہیں ملتے کیا ہے آخر اور آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت یا صبح نماز سے پہلے جناب فاطمت الزہرہ پر ایک درود بھیجو اور ان آیات کے تلاوت کرو اور ان کے ساتھ خلوت کرو تمہیں ایک عظیم نورانیت کا احساس ہوگا اور پڑی خوبصورت جو ہے وہ وسیعتیں ہیں اور وقت کم ہے میں آپ کو زیادہ تفصیل سے نہیں بتا سکتی اور پھر اگلی آیت میں کیا خوب فرمایا دوبارہ ہوا سے شروع ہو رہا ہے کہ وہی اللہ ہے اللہ 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 کے ساتھ ہوا ہے ہوا اور اللہ میں آپ کو ایک رب بتاتی جاؤں کہ اللہ اگر آپ الف ہٹا دیں تو للا ہو جائے گا اللہ نور السماوات والعرض للا ما ف السماوات والعرض دوسرے لام کو بھی ہٹا دیں تو کیا ہو جائے گا لہو ہو جائے گا لہو ما ف سماوات والعرض اور اگر اس لام کو بھی ہٹا دیں تو ہو جائے گا تو سورہ توحید میں یہ ہو بہت زیادہ اہم ہے جو خود ہو اللہ ہو کا جو ہو ہے وہ بھی وہی ہو ہے تو یہاں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بادشاہ ہے نمبر ون جو صفت بتائے گی الملک نمبر ٹو القدوس یہاں سیونٹین اللہ کی صفات کا ذکر ہے اس وسط کے ساتھ اور اس عمق کے ساتھ توحیدی آپ کو اسماء الہی کا دسترخان کہیں اور قرآن میں نہیں ملے گا یہ واحد سورہ ہے جو تسبیح سے شروع ہو رہا ہے تسبیح سے انڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ اگلی میں آخری آیتیں بتاؤں گی تو نمبر ون الملک یعنی کیا زبردست اللہ کی پورے کائنات پر حکمرانی اور بادشاہی اللہ القدوس یعنی ہر نقص سے نہائیت پاک ہے السلام یعنی اس کی ذات اپنی مخلوقات کو سلامتی دینے والی ہے خوشیہ دینے والی ہے ان کے عجر کو ضائع نہیں کرتی ہے المؤمن یعنی عم دینے والا یعنی سکون دینے والا یعنی مؤمنوں کی دلوں میں اتمنان میں تو کہتی ہوں جب بھی دل مسترب ہو تو ایک تسبیح المؤمنوں 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 کی نکالے جس طرح یا ودودو پڑھ کر خواتین کبھی فو کرتی ہے تاکہ بچوں کا دل یا شوہر کا دل ان کی طرف آ جائے تو یہ المؤمن السلام ہم السلام پڑھ کر اپنی زبانوں پر ہم انشاءاللہ مہر لگا دیں اور زیادہ باتیں نہ کریں کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس سے آپ اسماع الحسنہ اللہ کے ناموں کو جاری کر سکتے ہیں اللہ کا کلام پڑھ سکتے ہیں اور ہم پھر لوگوں کی برائیاں بیان کریں تو یہ کتنا غلط انتخاب ہوگا اور پھر فرمایا المؤمن مؤمن کہتے ہیں اس کو جو حفاظت کرنے والا ہے لیکن بہت عظمت کے ساتھ اس میں مرتفعہ کا معنی بھی پایا جاتا ہے العزیز ہر چیز پر غالب الجبار یعنی عظمت والا جو کی اصلاح کرے جیسے یا جابر العظم القصیر کہتے ہیں ٹو ٹی وی ہڈیوں کو جوڑنے والا جابر جبران کرنے والا ریکور کرنے والا جو خطائے ہو جائے اس کو جلدی سے جو مشکلات ہے اس کو ریکور کرنے والا اصلاح کرنے والا پروردگار عالم ہے الجبار بہت پیارا نام ہے بہت خوبصورت نام ہے کچھ ہم سے غلطی ہو جائے ہم کہ یا جبار ہو یا جبار امام سجاد کے زندگی میں بڑے واقعات ملتے ہیں کہ آپ کیسے کیسے اس نام سے پروردگار عالم سے سوال فرماتے تھے المتکبر اپنی کبریائی اور عظمت کا اظہار کرنے والا کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے صرف خود بخود ہمارا غرور کم ہو جاتا ہے سبحان اللہ عمّا يشرکون ان صفات کا مالک اللہ ان تمام باتوں سے پاک بالتر ہے جس کے نسبت مشرکین ان سے اللہ سے دے دیتے ہیں اور آخری آیت وہی اللہ وہی خالق خالق ہے خلق کر رہا ہے موجد ایجاد کر رہا ہے اور صورتگر صورت بنا رہا ہے جس کے لئے حسین ترین نام ہے آپ تنہائی میں کہیں اسماء الحسن یعنی اس میں بھی اتنی اٹریکشن ہے اسماء الحسن حسین ترین نام یسبح لہو ما فی سماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب کے سب اس کے تصمیح میں مشغول ہے تصمیح 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 کیا یہ رب ہے وہو العزیز الحکیم آپ دیکھیں ہدھد چیونٹھی شہد کی مکھی پہاڑ حضرت دعوت کے ساتھ تصمیح کر رہے ہیں چٹانوں میں خوف خدا رعد برق یہ تھنڈرز جو آتے ہیں بارش سے پہلے بادل جو گرج تھے ہیں وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے یہ سب قرآن کہہ رہا ہے جو قصد اور ارادے اور شعور کے ساتھ اللہ اللہ کو نقائص سے دور کرے اسے تسبیح کہتے ہیں مسبح کہتے ہیں تو آپ خود بخود ہر چیز کا احترام کریں گے کہ ہمارے نبی ہاتھ کو بھی اتنے آرام سے اٹھاتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تو یہاں بھی اتنی ساری چیزیں جو اللہ کی تسبیح بنا رہا ہے پروردکارہ کائنات کی تمام موجودات جو تیری تسبیح کر رہی اس میں ایک موجود نے بھی یا اللہ مجھے مسبح بنا دے مجھے تسبیح ام الائمہ کو دل میں بسا کر دل سے پڑھنے کی توفیق انہائت فرما اور آخر میں دعا ہے پروردکارہ اس عظیم عبادت کا ثواب ہمارے تمام مرحومین کو عنایت فرما اور تمام علماء گرام کو اور جن مرحومین کو مد نظر رکھا گیا ان کے نام انشاءاللہ لکھ دیے جائیں گے ان کے لئے آپ سورہ فاتحہ ضرور پڑھئے گا اور بانیانی عبادت کی توفیقات میں اضافہ فرما جو حاجت ہے پروردکار عالم ان کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں بطور احسن مستجاب فرمائی بہت بڑی عبادت باقیات و صالحات ہے قیامت تک جاری اور ساری رہے گا جس کے دل میں ذرا سی محبت قرآن سے بڑھے گی وہ محبت آگے نسلوں تک جائے گی اور وہ چلتے چلتے یہ نور جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے لیے باعث زخیرہ قبر اور برزخ بنے گا انشاءاللہ جناب فاطمت الظہرہ کی شفاعت آپ کی معیت ہم سب کو نصیب فرما پر بردگارہ سورہ حشر اور قرآن سے محبت قرآن کا نور زیادہ زیادہ ہمارے دلوں میں اور زیادہ اجاگر فرما امام طبق نور میں اس قرآن کا نور ان کے لیے بہترین توفے کے طور پر ان تک پہنچا اور انہیں جوار سیدہ میں جگہ انعیت فرما اور ہم سب کی آقبت کو ختم بخیر فرما تقبل مننا انکر تصمیع العلیم